سبھی ہمارے نیتا گن، کارکرٹا گن، پتہ دکاری گن، دلی، پنجاب، پیہار سے آئے ہوئے سبھی ہمارے ابیواوق، بزرگ، ماتائیں، بہنیں اور نوجوان، یواز ساتھی آپ سب کا اسرائیلی میں ہم سواگت کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کا بھنندن کرتے ہیں یہ دلی کی بھیڑ بتا رہی ہے کہ موڈی جی جس طرح سے آندھی کے طرح آئے تھے اسی طرح طوفان کے طرح چلے جائیں گے پہلا ریلی ہم لوگوں نے پٹہ میں کیا، دوسرا بومبے میں کیا اور تیسرا آج جو ہے دلی میں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں دیش کے کونے کونے میں جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں جنتہ کا ساتھ آرشیروات مل رہا ہے آج ہم سب لوگ ایک جوٹ ہوئے ہیں دیش کے لوگتنٹر، دیش کے سنویدان، دیش کے بھائیچارہ کو بچانے کے لیے جس حساب سے دیش میں بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے، نفرت کی رازیتی کی جاری ہے اس لئے ہم سب نیتا آپ کی لڑائی کے لیے ہم سب لوگ آئے ہیں اور آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں آپ کا ساتھ ملے، آپ کا آرشیروات ملے اور آپ کا پیار ملے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں آپ کی بات چار سو پار ان کا مو ہے کچھ بھی بولیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے جنتا ہی مالک ہے آپ پالک ہیں اور آپ کو تیہ کرنا ہے کہ دیش کے ساشن میں کون بیٹھ رہے گا کام کرے گا آج یہاں ڈلی کی جنتا سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں تارگیٹ فکس کر رہے ہیں اب کی بار چار سو پار ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی ای وی ایم سیٹنگ ہو چکا ہے یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں کیا وہ سچ ہوگا یا وہ ستہ سے بے دکھل کریے گا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ان کو ستہ سے باہر کرنا ہے کی نہیں کرنا آج ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں جو لوگ بیٹھے ہیں تانہ شاہ رویہ اپنانے کا کام کر رہے ہیں گھمنٹی ہو گئے ہیں لوگ اور آج ہم لوگ کسی کو گالی دینے نہیں آ رہے لیکن جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ بتانے آ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں وہ بتانے آئے ہیں ستہ میں لوگ جو بیٹھے ہیں وپکچ کا دھرم بنتا ہے کرتو بنتا ہے کہ ان سے ہم لوگ سوال کریں آج میرا ماننا ہے کہ دیش میں سب سے بڑا اگر دشمن ہے تو بیروزگاری ہے مہنگائی ہے گریبی ہے آج یہاں لوگ ہیں نوجوان ہیں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کتنے نوجوان یہاں جو ہیں مہدی جی نے نوکری دیا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کوئی نہیں ملے گا مہدی جی نے کوئی نوکری نہیں دی سب کچھ جو ہے پرائیوٹائز کر دیا اور ہم لوگوں نے بیہار میں جب کانگریس لیفٹ انڈیا آلائنس کی سرکار تھی سترہ مہینے میں پانچ لاک نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا آج کسان تباہ ہے یوں آپ پریشان ہے لیکن کسانوں سے مہدی جی کو ملنے کا سمیں نہیں ہے مہدی جی ملتے تو پریانکہ چوپڑا سے ملیں گے کسانوں سے نہیں ملیں گے اکشہ کمار کو انٹیویو دیتے ہیں پچھلے چلا میں اس بار بل گیچ کو بلا کر انٹیویو دینے کا کام کر رہے ہیں لیکن کسانوں کی سمسیاں کیسے اہل ہوگی یہ نہیں بتا رہے ہیں کسانوں سے انہوں نے پچھلے چلا میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا آئے دگنا کریں گے آج کسانوں پر مہدی جی نے تلوار چلانے کا کام کیا ہے جو ہمارے انداتا ہے اس لئے آپ سب لوگ جب لوگ ہم لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تب تب مہدی جی اور ان کی جو سیل ہے پارٹی کی اس پارٹی کا سیل میں کون ہے ایڈی ہے سی بی آئی ہے انکم ٹیکس ہے لالو جی کو تو کئی بار ستایا گیا میرے اوپر مقدمہ کیا گیا میری ماں پر میری بہنوں پر میرے جیجاؤں پر میرے پھدا کے جترے سمبندی تھے سب پر کیس مقدمہ کیا ابھی بیہار چلے جائیے کئی ہمارے نیتاؤں پر چھاپے ماری چل رہی ہے کئی جگہ ایٹی کا ریت چل رہا ہے آئیٹی کا ریت چل رہا ہے لیکن ہم لوگ گھبرانے والے لوگ نہیں آج دیش میں جس حساب سے ہیمن سورنجی کو اور ارون کے زیوال کو گرفتار کرنے کا کام ان بی جے پی کے لوگوں نے کیا ہے تو ان کو ہم بتا دے کہ ان کے گیدر بھبکی سے ہم لوگ درنے والے رہی ہیں ہم لوگ سنگھرش کرنے والے لوگ ہیں اور پنجرے میں تو شیر ہی کو قید کیا جاتا ہے سب لوگ شیر ہیں آپ لوگوں نے طاقت دیا ہے آپ کی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں کانس راج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب جب کانس کو کسی سے تکلیف ہوتی تھی درد لگتا تھا تب تب جیل میں لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا لیکن جیل جانے سے یہاں کوئی درنے والا نہیں ہے کتنے لوگوں کو جیل بھیج ہوگے لیکن جب جنتا جب جواب دے گی جب ووٹ کا چوت دیجئے گا تو موڈی جی ہاتھ ملنے کا کام کریں گے خطہ سے بدخل ہو جائیں گے اس لئے یہ اپنی طاقت کو پہچانیے گا سب لوگ چناؤں کے سمیں آپ سب لوگ بول کیجئے گا ووٹ دیجئے گا لوگوں کو بھی ووٹ ڈلانے کا کام کیجئے گا بی جے پی جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں یہ لوگ یوڈیا کو بھی چینی بنا رہتے ہیں یہ لوگ دوبر کو بھی حلوہ دے کر کے پڑوز دیتے ہیں یہ لوگ آنکھ پھوڑ کر کے چشمہ دے دیں گے اب پھر بولیں گے دیکھو ہم نے چشمہ دیا یہ جھوٹی پارٹی ہے اس لئے ان پر بشواس مت کیجئے گا موزی جی کہتے ہیں کہ ان کا گارنٹی مجبوط گارنٹی ہے گارنٹی کی بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں موزی جی کی گارنٹی ویسے ہی گارنٹی ہے جیسے چینیز مال ہوتا ہے دو چار بار استعمال کرو گے اور وہ گارنٹی جو ہے ختم ہو جاتا ہے چوٹ جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو جب تک چناؤ ہے تب تک ہی موزی جی کی گارنٹی ہے باقی کچھ نہیں دو کرو روزگار کا کیا ہوا پندرہ پندرہ لاکھ روپے کا کیا ہوا یہ جواب نہیں دینے والے لیکن ہمیشہ جو ہے پروپاگینڈا چلالے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کو سودھان رہنا پڑے گا ان کے جھوٹ پہ آپ لوگ وشواس مت کیجے گا اور ہم سب لوگوں نے آج تشویر دیکھا آج تشویر کیا دیکھا کہ آج مہامہیم راشپتی جی اڑوانی جی کو بھال ترکل دے کر کے سممانت کر رہی تھی موڈی جی اڑوانی جی کے بھگل میں بیٹھے ہوئے ہیں راشپتی کھڑا ہو کر کے سممانت کر رہی ہیں لیکن موڈی جی کھڑا بھی نہیں ہوئے راشپتی کے سممان میں کھڑا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے تشویر دیکھی کہ راشپتی پیچھے پیچھے چل رہی ہے موڈی جی آگے آگے چل رہے ہیں یہ ہم آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا سنویدان پر کوئی وشواس نہیں ہیں یہ لوگ ناک پوریا قانون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں آر ایس ایس کے اجندے کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اس لئے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ایک آنکرہ ہم ضرور بتانا چاہیں گے دیش میں انٹرناشنل لیبر ارگنیزیشن نے سروے کیا ہے اس میں آنکرہ ہیں کہ آج دیش میں بیروزگاروں میں سے تیراسی فیصدی یوہ ہے پرہل کے یوہوں میں بیروزگاری لگ بک پیسٹھ فیصدی ہے گرامینگ چھیتروں میں صرف سترہ سارے سترہ پٹشد یوہوں کے پاس ہی کام ہے یعنی بھارت کی آتماں گاؤں میں بیراسی فیصدی یوہ آج بیروزگار ہیں اور موضی جی اس کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا آپ ایک بار وشواس کیجئے گا اگر انڈیا سرکار کی سرکار بنتی ہے تو نوجوانوں کو ہم لوگ نوکری دینے کا کام کریں گے بیروزگاری کو دور کریں گے اور جاتے جاتے بہت سارے نیتاؤں کو بولنا ہے لیکن ایک انت ہم کریں گے ایک گانے کے ساتھ اور آپ لوگوں نے گوویندہ کا فلم کا ایک گارہ سنا ہوگا کہ تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر رکھے بھول جاتے ہو جاتے ہو تو آپ سب لوگ لوگوں کو بہت بہت دھنے والد آپ سب لوگوں کا شروع ملے اور ہم سب ہی لوگوں جو ہے آج مسیس کے جیوال اور ہماری بہن کلپنا جی کے ساتھ ہم لوگ مجبوتی کے ساتھ کڑے ہیں اور اس لڑائی کو لڑیں گے اور جیتیں گے بہت بہت دھنے والد بہت بہت دھنے والد